دوستو کیا یونیورس میں خلائی مخلوق کا وجود پایا جاتا ہے؟ اور کیا فیوچر میں ہمارا رابطہ ایلین سے ممکن ہو پائے گا؟ ایک نئی تحقیق میں ناسا نے ان تمام سوالات کے جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ خلائی مخلوق انسانوں سے دو ہزار انتیس تک رابطہ کر سکتی ہے مگر کیوں اور کیسے؟ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ازاد فیکس ٹی وی اور آج کی ویڈیو بہت امیزنگ ہونے جا رہی ہے تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا سو لیٹس بگین دوستو امریکن سپیس ریسرچ ایجنسی ناسا نے انیس سو بہتر میں خلائی مخلوق کے لیے ایک سگنل خلا میں بیجا تھا سائیٹس کا کہنا ہے کہ دو ہزار دو تک یہ سگنل ممکنہ طور پر خلائی مخلوق کو مل چکا ہے اگر خلائی مخلوق کا وجود ممکن ہوا تو اس سگنل کا جواب فوری طور پر نہیں آئے گا کیونکہ اس جواب کو زمین تک پہنچنے میں ستائیس سال لگیں گے اور اس حساب سے یہ سگنل دو ہزار انتیس تک زمین پر پہنچ جائے گا بیلی سٹار کی ایک ریپورٹ کے مطابق سائیس دانوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ انیس سو بہتر میں ناسا کے ڈیپ سپیس نیٹورک کے ذریعے بیجا گیا سگنل ستائیس سال بعد دو ہزار دو میں ہمارے سولر سسٹم سے بارہ عرب میل دور موجود ایک ٹیٹ وائٹ ڈارٹ نامی ستارے پر پہنچ چکا ہے دوستو اگر اس ستارے پر خلائی مخلوق موجود ہے اور اس کی طرف سے جوابی سگنل بھیجے گئے تو یہ سگنل ستائیس سال کا سفر تیہ کرنے کے بعد دو ہزار انتیس میں زمین پر پہنچ جائیں گے سائسدان وائٹ ڈارٹ ستارے کے علاوہ باقی کئی ستاروں اور سیاروں پر بھی خلائی مخلوق کی خوج میں اس قسم کے سگنل بھیج چکے ہیں لیکن ان سب سیاروں اور ستاروں سے جوابی سگنل کا انتظار ہے دوستو اس طرح کے مزید شاکنگ اور امیزنگ فیکس کے لیے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر لیں